کوئی بھی عدب پارا خاص طور پر اگر شائری اس کی تفہیم مقصود ہو تو ہمیں اس کے اناثر سے تھوڑی سی آشنائی ہو اور ہم یہ جان لیں کہ کن کن پہلوں سے ہم نے اسے دیکھنا ہے پڑھنا ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ہے تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے ایک تو خیال یا موضوع یا تھیم جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ہر عدب پارے کا اور علیل خصوص شائری کا شائری میں تخیل کی کارفرمائی بہت اہمیت رکھتی ہے جس کو ہم امیجینیشن کہتے ہیں اس لیے کہ ایک عام نصر سے اور ایک عام بیان سے جو چیز اسے شائری بناتی ہے وہ اس کا حسن تخیل ہے ایک عام سی بات کو اپنی خیال آفرینی کے ساتھ بہت منفرد انداز میں پیش کرنا شائری کے لیے روح و روان کا حکم رکھتا ہے اس سے اگلے مرحلے پر ہمیں شائری پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خیال اپنے تخیل کی رنگہ میزی سے شائر نے کس طرح کے الفاظ کی مدد سے ہم تک پہنچایا ہے چنانچہ ان الفاظ کا تعارف ان کے معانی اور اس سے نکلنے والی تمام معنوی جہتیں اگر ہم حسب مقدور ان سے کچھ آشنا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس شعر پارے کو سمجھنے میں واقعی کچھ اقدام کیا ہے شائری میں خاص طور پر یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ یہ سارا پروسس کر چکنے کے بعد اپنی بات کس حسن اسلوب سے بیان کرتے ہیں بیان کے اسالیب آپ کیا اختیار کرتے ہیں اور کیا وہ فن شعر کے نازک تقاضوں پر پورے اترتے ہیں یا نہیں متاثر کن ہیں یا نہیں اپنی بات کا مکمل ابلاغ اور اظہار کرنے پر قدرت رکھ رہے ہیں یا نہیں چونکہ یہ ایک بہت وسیع الجہاد مطالعہ ہے اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا ان تمام رنگوں سے گزرتے ہوئے اقبال کے فکر کے قریب تر ہونے کی کوشش کریں گے گزشتہ درس جو پہلا درس تھا اس میں ہمیں کافی نظمیں ضابطے کے مطابق پڑھنی تھی لیکن کچھ اور انتظامی معاملات کی وجہ سے اس میں کچھ کمی ہو گئی تھی تو میں تھوڑی سی بات ہمالہ پہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ پہاڑوں کی اہمیت دنیا کے تمام مذاہب میں وہ آسمانی مذاہب ہوں یا وہ زمینی مذاہب ہوں رہی ہے اور ہر مذہب کے جاننے اور ماننے والوں کو پہاڑوں سے ایک رغبت بھی رہی ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن عرض پر انسان کے آ جانے کے بعد اسے جو عظیم ترین مظاہر قدرت دیکھنے کو ملے جن کے لیے اس کے دل میں ایک قوت تسخیر پیدا ہوئی وہ پہاڑ تھے اور میں نے آپ سے یہ بھی ارس کیا کہ ہمارے شاعر علامہ اقبال کو تو حیبت والے اور جاہو جلال والے ایمیجز ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور انہوں نے احرام مصر پر بھی جو کچھ لکھا میں نے ارس کیا تھا مسجد قرطبہ پر وہ سارے پس منظر آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ ایک خیال ہے پھر میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ اقبال بطور خاص ایک ایسے شاعر ہیں کہ وہ کسی ایک منظر کو دیکھ کر محض اس منظر تک محدود نہیں رہتے ہیں بلکہ اس منظر کے پس منظر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی جتنی تاریخ ہوتی ہے اور اس تاریخ کے جو جو ڈانڈے اس شاعر کی فکر سے مل رہے ہوتے ہیں ان سب کی طرف کچھ دریچے کھلتے ہیں اور ہمیں ان سے کچھ آشنائی ہوتی ہے اگلے مرحلے پر بہت ہی حیرت انگیز کار روائی ہمیں بہت غیر محسوس طریقے سے ملتی ہے خصوصاً اقبال کے ہاں یہ اقبال کا امتیاز ہے کہ ایک ڈاٹ لگاتے ہیں ایک منظر پر وہ فوکس جب کر رہے ہوتے ہیں تو ماضی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مستقبل کی پرچھائیاں ان کے ہاں آتی ہیں اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک دیدہ ور بابصیرت جب کسی منظر کو دیکھتا ہے وہ منظر جتنا بھی عام ہو اس میں سے وہ خاص چیزیں اور اپنے لطف اور لذت اور تسکین کی چیزیں اخذ کرتا ہے اس لیے کہ منظر تو ہمیں کیمرے کی آنکھ بھی دکھاتی ہے اور مصور کا موقلم بھی ہمیں منظر دکھاتا ہے لیکن جو منظر ہمیں شعراء اور مفکرین اور صوفیہ دکھاتے ہیں وہ اسی لیے غیر معمولی ہوتے ہیں کہ ان میں یہ ساری روایتیں اور یہ سارے رنگ بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک بہت اچھے امتزاج کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں اسی نظم میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اقبال کی پہلی باقاعدہ نظم ہے اور انہوں نے اپنے بانگے درہ کے پہلے مجموعے کے سرنامے میں اس کو شامل کیا ہے اور اس میں کچھ چیزوں کی میں نے نشاندہی کی تھی کہ اوائل ہی سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو شاعر ہے یہ مختلف شاعر ہے یہ اپنے اہد میں ایک مختلف آواز ہے اور منفرد آواز ہے اس کے مقاصد بھی مختلف ہیں اس کے پیش نظر محض حصول لذت نہیں ہے محض عدب برائے عدب نہیں ہے اور محض بہت وقتی طور پر احساس و ضمیر و شعور کو متاثر کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بہت تازہ دم بھی ہے اور اس کے تخیلات کی دنیا بھی بہت وسیع ہے اور اس کے عزائم بھی بہت بلند ہیں اور آگے چل کر اس نے یقیناً بہت کارہائر نمائیہ انجام دینے ہیں عدب میں اور شعر میں صرف ہم اگر شعر پر ہی فوکس کر کے بات کریں اس میں کئی امیجز ایسے تھے کئی باتیں ایسی تھیں جو میں نے ارز کیا تھا کہ اقبال کے آخری زمانے کے کلام تک میں وہ چیزیں موجود ہیں یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بانگ دراج ایسا کہ میں نے ارز کیا تھا وہ مجموعہ کلام ہے جس میں اقبال کی کے فکری ارتکا کے بھی اور ان کے فنی ارتکا کے بھی تمام مراحل بہت وضاحت سے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ایسا اور مجموعہ شاید ہی کسی شاعر کا ہو یہ بھی عجیب و غریب بات ہے ایک عام نفسیاتی معاملہ ہے کہ ایک شاعر اگر وہ بہت شہرت حاصل کر جائے اور اس نے اپنا چوتھا مجموعہ کلام لانا ہو جیسا کہ اقبال کے تین فارسی مجموعے پہلے آ چکے تھے اور چوتھے نمبر پر اردو کا پہلا مجموعہ بانگ دراج اب آ رہا تھا تو ایسے شعراء بالعموم بہت کانشس ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہ رہے جس میں ہمارے نام کو کوئی دھچکہ پہنچے جو فکری اور فنی اعتبار سے ہلکی ہو کم تر ہو اور قابل پیش کش نہ ہو ایسا چناؤ یقینا اقبال نے کیا ہے لیکن مریضانہ حد تک نہیں بہت فیر ہو کہ انہوں نے اپنے تمام ادوار کا انتخاب اس میں شامل کیا ہے اور اسی لیے کیا ہے کہ ان کی فکری سرگزشت اور ان کی فنی رفعت کے تمام مراحل اہل نظر کے سامنے آشکار ہوں اور یہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بڑے چالنجنگ انداز میں تجزیعے کے لیے اور تمصرے کے لیے پیش کیا ہے اور یہ بڑی جررت کا کام ہے اور یہ جررت وہی کر سکتے تھے اس میں کچھ الفاظ میں ضرور آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا ہے مالا میں تجھ میں کچھ پیدا نہیں یہ فارسی لفظ ہے پیدا اور یہ ظاہر اور نمائع کے معنوں میں آتا ہے دیرینہ روزی قدیم ہونا دیرینہ پرانا آپ دیکھیں گے کہ قلیم اور تور سینہ یہ وہ علامتیں ہیں جو زندگی بھر اقبال کے ساتھ ساتھ چلی ہیں اور تجلی اور نور اور چشم بینا یہ وہ اوزار ہیں اور آلات ہیں وہ الفاظ ہیں جو کارگاہ فکر اقبال میں پہلے روز سے تھے اور آخر روز تک رہے مطلع کسی بھی کلام کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں اور طلوع ہونے کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے مطلع تو ایک ایسا دیوان ہے جس کا آسمان پہلا مطلع ہے اس کی رفعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور بہت اہم ہے سوے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو تفکر کے لیے اور تدبر کے لیے ہمیشہ پہاڑوں کی ترائیوں میں ان کے غاروں میں ان کی وادیوں کی طرف کشش محسوس کی ہے انبیاء نے بھی اولیاء اعظام نے بھی اور مفکروں اور فلسفیوں اور شائروں نے بھی اس طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہاں کی فضاؤں میں ہمیں کچھ وقت ایسا میسر آتا ہے جو ہم اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے یہ ارز کرنا چاہیے کہ اپنے نفسیات کے تہخانے میں بیٹھ کر کچھ اپنے آپ کو جان اور پہچان سکیں دنیا بہت زیادہ تیز رفتار ہو گئی ہے اور شور و غل اور گرد و غوار کی دنیا ہے آپ اندازہ فرمائیے کہ ہزاروں سال پہلے جب یہ عالم نہیں تھا اتنی آبادی نہیں تھی تب بھی لوگ کشش محسوس کرتے تھے پہاڑوں کی طرف اس سکون اور اتمینان کی طرف تو اب تو انتہائی شدید ضروری ہے یہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شائر نے حمالہ کا جو انتخاب کیا ہے اس کو موضوع گفتگو بنانے کا تو اس کے پیش نظر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خلوت میں اپنی ذات کے ساتھ ایک معنوی رابطہ برقرار رکھنا چاہتا ہے اور یہ اس کے لیے بہت اہمیت کی بات ہے اس لیے کہ یہی نکتہ آگے چل کر خودشناسی اور فلسفہ خودی تک لے جائے گا اپنی ذات کو تفکر کی بنیاد بنانا اقبال کا بہت اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی بنیاد قرآن کریم میں ہے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ تدبر کرو کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکری ہوئی ہیں انہیں دیکھو تمہیں تفکر کرنا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ تم اپنی ذات پر بھی اگر تفکر کرو تو اللہ کو پہچان لوگے یہ سارے معانی اس میں پوشیدہ ہیں خندہ زن ہنسنے والا خندہ زن ہے جو کلا ہے مہر عالم تاب پر تجھ پر جمی رہتی ہے برف اور اس کے آگے ہیچ ہے دنیا کو چمکا دینے والے سورج کی ٹوپی اور وہ تزہیق اور تمسکر کے انداز میں وہ جو تمہاری برف کی چمک ہے وہ مسکراتی ہے مہر محبت کو بھی کہتے ہیں اور سورج کو بھی کہتے ہیں عالم تاب دنیا کو چمکا دینے والا عمر رفتہ بڑا آسان سا لفظ ہے گزری ہوئی عمر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اردو کی تشکیل میں سب سے زیادہ جس عدبی روایت میں خاص طور پر جس زبان کا کانٹریبیوشن ہے وہ فارسی ہے اور فارسی پر سب سے زیادہ اثر کئی صدیوں عربی زبان اور عربی زبان کے عدب کا رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پڑھا لکھا اور ذمہ دار شاعر جو اردو میں شعر کہہ رہا ہے اس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ فارسی شاعری کی روایت اور اس کی زبان سے بھی کماہکو ہوا آگا ہو اور اس کے وسیلے سے عربی زبان اور اس کے عدب کے جو ریلے فکری اور لفظی اور معنوی منتقل ہوئے ہیں فارسی میں ان سے بھی آگا ہو اور پھر اقبال کا امتیاز اس اعتبار سے بھی ہے کہ انہوں نے نہ صرف فارسی اور عربی کو بہت پڑھا اور اس میں کارہائر نمائع بھی انجام دیئے شاہکار تخلیق کیے بلکہ انہوں نے مغربی سرچشموں سے بھی تو تخیل کے اور شعر کے مغربی سرچشمیں ہیں ان سے بھی بہت فیض اٹھایا اور بہت ساری امیجری ان کی ویسٹ کے زیر اثر ہے اور اس سے ایک عجیب و غریب حسن پیدا ہوا جو ان کے معاصرین میں نہیں ملتا ہے اہدِ قوہن پرانا زمانہ سوریہ ایک ستارے کا نام ہے پہنا فارسی لفظ ہے پہنائے فلک آسمان کی وسعت آئینہ سیال آئینہ روان پگلا ہوا آئینہ بہت خوبصورت یہ انہوں نے چشمے کے پانی کے لیے یہ علامت استعمال کی ہے روح مال وہ چیز جس سے ہم موہ صاف کرتے ہیں فارسی لفظ ہے یہ مالیدن یا مالش والا مال ہے یہ روح چہرہ چہرہ پونچنے والا رہوار سواری یا گھوڑا بر کے سرے کوہسار پہاڑ کی چوٹی پر چمکنے والی بجلی بازیگاہ کھیل کا میدان فارسی لفظ ہے آج کل بھی بازیگاہ وہاں کھیل کے میدانوں کو کہا جاتا ہے یہ ایسی بازیگاہ ہے جہاں فطرت کے اناثر کھیلتے ہیں آپس میں آگ پانی مٹی ہوا اور تخلیق کو جنم دیتے ہیں یعنی کریئیشن کا پروسس آگے بڑھتا ہے ہائے کیا فرت ترب میں جھومتا جاتا ہے اب بہت خوبصورت یہ تشبیح ہے یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ شاعر جب تصویر بناتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ تصویر ہو جو مجسم اور جامد شکل میں ہمارے سامنے ہو متحرک تصویریں شاعروں کے تخیل میں بہت ہوتی ہیں اور ان میں حسن پیدا ہوتا ہے فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے اتنے بادل ہیں جو بہت زیادہ ہیں گھنے ہیں گھنیرے ہیں کالے ہیں اور مسلسل چلے جا رہے ہیں جیسے ہاتھیوں کا کوئی کافلہ ہو اور جن کی زنجیریں کھل گئی ہوں اور وہ ظاہر ہے جدر مو اٹھے گا ادھر بھاگیں گے فرت ترب مسررت کی اور خوشی کی شدت برگ پتہ یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خامشی یہ بہت امپورٹنٹ مسرہ ہے فن شعر کو سمجھنے کے لیے فن شعر میں ایک چیز بہت لطافت اور حسن پیدا کرتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پیراڈاکس عربی اردو اور فارسی میں اس کو تناقض بھی کہتے ہیں تناقض اس کو ہم تضاد یا متضاد بھی کہتے ہیں جی تینون علف قاف دو نکتوں والا اور زواد اور جس میں تناقض ہو اس کو کہتے ہیں متناقض مثال کے طور پر ہستا ہوا رونا یا روتی ہوئی ہنسی جو پریکٹیکلی نہیں ہوتی صرف چشم تخیل میں ہو سکتی ہے دو متضاد خصوصیات کو یکجا کر دینا تھنڈی آگ یہ تناقض ہے یہ پیراڈاکس ہے اور اس صفت سے اتنی زیادہ کاریگری شعران نے کی ہے دنیا پوری دنیا کی زبانوں میں اور یہ اقبال نے بھی نہایت مہارت سے استعمال کی ہے اور اتنی سہولت سے اور روانی سے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے خاموشی اس کی چپ بول رہی ہے بولتی ہوئی چپ گست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی کوئی نقش پائے انسانی یہاں تک نہیں پہنچا کسی بھول توڑنے والے کا ہاتھ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا کن یہ خلوت خانہ قدرت کاشانہ میرا اس میں ایک اور بھی میں زمین ارز کر دوں کیونکہ ابتدائی چاند نظموں میں اس طرح کی ابتدائی باتیں مجھے ضرور ارز کرنی ہوں گی اس کے بعد پھر آپ خود ہی خیال رکھیں گے شاعری میں ساؤنڈ سسٹم کی بھی الگ سے اہمیت ہوتی ہے بہت اور اور بعض اوقات شعراء کوشش کر کے کچھ ایک جیسی ساؤنڈز ایک مصرے میں یا شیر میں لے آتے ہیں اس سے شیر کی موسیقیت میں اضافہ ہوتا ہے اس کا ترنم اور آہنگ بہتر ہوتے ہیں اور جب بہت زیادہ مہارت ہو جاتی ہے تو بالکل انکونشسلی یہ سارا پروسس عمل پذیر ہوتا رہتا ہے فارسی میں اس سلسلے میں سب سے بڑا نام حافظ شیرازی کا ہے مثال کے طور پر دستم اندر سائد ساقی سیمین ساق بوت یہ مصرہ ہے حافظ شیرازی کا اس میں دیکھئے کہ ہر لفظ میں سین ہے اب سین اور شین ویسے بھی ہمارے نظام سوت میں ہمارے آوازوں کے عمل میں موسیقیت میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں یہ مصرہ جو ابھی میں پاہ رہا تھا اس میں آپ دیکھئے کہ دونوں طرح کاف کی ساؤنڈ ایک ہی ہے اردو میں اور اس کی ریپیٹیشن ہے تقرار ہے اس کو ہم کہیں کہ تقرار سوت آواز کا تقرار ساؤنڈ کو ریپیٹ کرنا اور یہ جو ماہرین موسیقی ہیں ان کو اندازہ آئے کہ جب ایک ساؤنڈ ریپیٹ ہوتی ہے تو موسیقی میں کتنا بڑا حسن اس سے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ندی جس پر میں نے فراز بلندی انچائی فراز کوہ پہاڑ کی بلندی سے نشیب و فراز ہم استعمال کرتے ہیں نشیب نیچی جگہ اور فراز انچی جگہ کوثر اور تصنیم کوثر اور تصنیم یہ اسلامی تاریخ کی علامتیں ہیں کوثر وہی ہوز ہے جو سورہ کوثر جس کے نام پر ہے اور تصنیم بھی جنت میں ایک مجھے یہ بھی یہی کہہ دینا چاہیے کہ حمالہ اور اس کا سارا پس منظر ہندوستان کا ہے لیکن آپ ملاحظہ کریں گے کہ بہت سارے ایسے الفاظ علامہ اقبال نے یہاں استعمال کیے ہیں کہ اس میں اسلامی تاریخ کا بہت نمائع حصہ ہو گیا ہے اس نظم جو پہلے ہی بند میں قلیم تور سینہ جب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظم کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا اسے بلکہ قبلہ روح کر دیا گیا اور پھر آگے یہ جیسے کاؤسر و تصنیم اور کچھ علامتیں اور آگے آئیں گی اسی طرح میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اقبال کو جب میں یہ مصرہ ان کا پڑھتا ہوں چھیڑتی جا اس عراق دل نشین کے ساز کو عراق کا خطہ ہے جہاں لبنان اور عراق کے نواہ میں بڑے بڑے عظیم پہاڑ رہے ہیں اور ہیں جہاں ہمیشہ اسلامی تاریخ میں اور اس سے پہلے کے مذاہب میں بھی صوفی سینٹس کی آمد اور رفت جاری رہتی تھی اور عراق آہنگ لے نغمہ اور گیت کو بھی کہتے ہیں اور فارسی اور ایرانی موسیقی کا ایک خاص راگ بھی ہے عراق یہ ساری علامتیں اس میں موجود ہیں اور پھر لفظ عراق آ دینے سے دیکھئے کہ شفٹ ہو گیا نا اس کا یہاں سے جنوبی ایشیہ سے اٹھا کے اس سرزمین میں لے گئے جو ان کی بھی محبوب ہے اور ہماری بھی لیلہ محبوب ہے یہاں ہم دیکھیں تو بہت عجیب بات ہے یہ جو لفظ لیلہ ہے یہ بھی لیل سے ہے لیل عربی ہے اور اس کا مطلب ہے رات اب لیلی شب کہنا تو آپ دیکھئے کہ ڈارکنیس کو ڈبل کر دینے والی بات لیلی شب کھولتی ہے آکے جب ظلف رساء رساء کا لفظی مطلب ہے پہنچ رکھنے والی بہت طویل بہت لمبی اپروچ والی خوبصورت دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدہ ایسی خاموشی جس پر ہزار گفتگویں قربان وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا کامتا پھرتا کیا رنگ شفق کھسار پر خوشنما لگتا ہے یہ غازہ ترے رخصار پر شفق میری آپ مدد بھی فرمایا کرے نا سارے مل کے سرخی جی ہاں بالکل ٹھیک اے حمالہ داستہ اس وقت اب جا رہے ہیں اقبال منظروں سے باہر اب اس منظر سے باہر جو کچھ ہے وہ لا انتہا ہے غیر محدود ہے وہ جو کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب ہشک انتہا اور بھی اب کہا رہ گیا اب حمالہ بہت پیچھے رہ گیا داستہ اس وقت کی کوئی سنا مسکن آبائے انسان جب بنا دامن ترا دنیا میں جو قدیم ترین انسانی آبادیاں ہیں وہ پہاڑوں کے نواح میں اور دریاؤں کے کناروں پر آباد ہوئی ہیں اور قدیم ترین انسانی آبادیوں میں حمالہ کی ترائیوں میں آباد ہونے والی اقوام کا شمار بھی ہوتا ہے مسکن ٹھکانہ قیام گہ رہائش گہ آبا اجداد فو فادرز کچھ بتا اس سیدھی سادھی زندگی کا معذرہ یہ اقبال کا بڑا اہم مسئلہ ہے اقبال سادگی پسند ہے تکلفات اور رائشات اور مسنوعی ترقیات سے انہیں شغف نہیں داغ جس پر غازہ رنگ تکل کوئی بناوٹ نہیں تھی جب معاشروں میں انسانوں میں انسانوں کی ذہنیتوں میں ان کے بہمی روابط میں ان کے خوابوں میں ان کے مراسم میں اس وقت کی مجھے کوئی داستان سنا ہاں غازہ سرخی سرخی آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ بالکل ساتھ میں پوچھ سکتے ہیں تکلف میں نہ رہیے گا تُو منظور تُور یعنی باہجاب مخفی چھپا ہوا پوشیدہ یہ سارے معانی اس کے ہیں میری صورت تُو بھی ایک برگ ریاض تُور پریشان مسل بو رہتا ہوں میں زخمی شمشیر زوق جستجو رہتا ہوں میں یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو اس کو کرکٹ کر دیجئے گا اس میں میم کے بعد این آئے گا اور این کے بعد یہ آئے گی جمعیت ہم نے شکوے میں آجے جا کے پڑھنا ہے مجھ کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی مصرہ اقبال کا شکوہ میں آرہا ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی اور یہ بھی پیرڈاکس میں ہے میں اس پر بات کروں گا یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو نہ توانی ہی میری سرمایہ عویت نہ ہو رش کے جان جم میرا آہینہ حیرت نہ ہو یہ تلاش متصل متصل مسلسل جڑی ہوئی جس میں کوئی وقفہ نہیں آتا یہ بھی عربی لفظ ہے اور اس کا الٹ ہے منفصل جو جڑا ہوا نہ ہو یہ تلاش متصل شم جہاں افروز ہے توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے توسن سرکش کھوڑا بہت قوی مضبوط جی پھر ایک منظر ہے اور وہ پھول کا ہے اور اس پھول کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاعر اس سے ایک مقالمہ کر رہا ہے اور یہ مقالمہ یک طرفہ ہے پھول کا کانٹریبیشن اس مقالمے میں نہیں ہے اس کے باوجود ہم یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ڈالاغ نہیں ہو رہا ہے بہت خوبصورتی کی بات یہ ہے یعنی اتنے ڈرامیٹک وے میں شاعر نے پھول کو بھی انوارو کیا ہوا ہے اور بنیادی بات اس میں بھی میں یہ ارز کروں گا کہ ایک تو انہوں نے اپنی فطرت اور اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے رنگوں کی خوبصورتی کی جمال ظاہر کی تو اقبال بھی ہر زندہ حساس اور باشعور انسان کی طرح حسن ظاہر سے متاثر ہوتے تھے پھر اس حسن ظاہر سے متاثر ہو چکنے کے بعد انسان پر جو کچھ گزرتی ہے اس پر کچھ حدود و قیود لاغو ہوتی یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ شتر بے مہار ہو کر خراج تحسین حسن کو اور جمالیات کو پیش کرتا رہے اس کے دائرے ہیں اس کی کچھ ضابطے ہیں اقبال نے اپنے پوری زندگی میں ان تمام ضابطوں کو ملہوز خاطر رکھا ہے اور اس پر فخریہ انداز میں یہاں بتایا بھی ہے پھر ہمیں ایک رویہ اس وہ بنیادی طور پر شاعر ہیں اور عارف ہیں اور عاشق ہیں بہت بعد میں شاعری میں کہیں کہیں تہہ میں وہ فلسفی بنتے ہیں یا سائنسدان بنتے ہیں شاعری کی دنیا میں علامہ اقبال دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس وقت ان کے لیے لوجک اور دیگر منطق اور فلسفہ اور وہ ساری چیزیں سانوی ہو جاتی ہیں انہوں نے یہاں بالوضاحت یہ کہا ہے کہ مجھے سائنسی اور بٹانیکل ایکسپیریمنٹس وغیرہ سے اس حوالے سے بھی میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں اے پھول اور وغیرہ وغیرہ میں تو تمہیں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں جس نظر سے تمہیں بلبل دیکھتی ہے ہمارے عدبی روایت میں کچھ بڑے دلچسپ جوڑے ہیں کپرز جو ہم نے بنا رکھے ہیں اور وہ اتنے راسخ ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کا نام لے تو ہم بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں شم اور پروانہ گلو بلبل اور بھی کوئی سوچئے گلو گلزار گلو گلزار تو ایک ہی چیز ہو گئی یعنی دو مختلف چیزیں جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں ایسا ایک کپل ہے ذرہ اور سورج ذرہ اور خرشید فارسی میں اردو میں آپ دیکھیں ذرہ اور آفتاب ذرہ اور خرشید اگر ذرہ کا دل چیریں آپ دیکھیں کہ جب آپ دھوپ میں نکلیں روشنی کی لکیر ہو تو کچھ ذرہ آپ کو اوپر کی طرف جاتے ہو دکھائی دیتے ہیں ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ یہ ذرہ آشق ہیں سورج کے اور انہیں معلوم ہے کہ ہم ذرہ ہیں اور سورج سورج ہے اور ہم کبھی اس تک نہیں پہنچیں گے لیکن یہ اپنا سفر نہیں روکتے یہ ہے کمار اور اس کو اقبال نے اور اقبال سے پہلے فارسی کے بہت سارے شعران نے حافظ شیرازی جن سے اقبال بہت متاثر بھی ہوئے اور ان کے افکار کے کچھ حصوں سے علامہ اقبال نے اختلاف بھی کیا ہے ان کا ایک بہت خوبصورت شہر مجھے آرہا ہے میں محض اس کو پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں گفت مش ذر بخورشید رسد گفت محال میں نے اس سے پوچھا کہ ذرہ کبھی سورج تک پہنچ جائے گا اس نے کہا ناممکن گفت مش کوشش من در طلبش گفت رواست میں نے کہا جب یہ صورتحال ہے تو پھر کیا میں اپنا سفر جاری رکھوں اس نے کہا لازم ہے واجب ہے جاری رکھو یعنی ایسی طلب ہونی چاہیے جس کی کبھی سیری نہ ہو اقبال کے ہاں طلب عارض امید حرکت مسلسل کوشش پہہم وہ سارا نظام فکر ان کا اس پر بیس کرتا ہے اور انہوں نے ذرہ و خرشید اور ذرہ و آفتاب کے اس تلازمے ہم آگے بہت ساری نظموں میں دیکھیں گے کبھی وہ حضرت بلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کبھی حضرت ابو بکر صدیق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اور اللہ حاضر کے آس اور اسی طرح گلو بلبل کا بھی جوڑا ان کے ہاں مسلسل رہے ہمارے ہاں جنوبی ایشیا میں ایک بڑا مشہور کپل چاند اور چکور ایکچولی نا ہمارے کانسپس بدل گئے ہیں دور جدید نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ فکس کرنا ہے اور وہ ٹارگٹ فکس کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک بنا بنایا ڈھلا ڈھلا مادی قسم کا ایجنڈا ہونا چاہیے اور آپ نے جائز اور ناجائز طریقے سے پہلی فرصت میں اسے حاصل کرنا ہے تو آپ کامیاب ہیں ہماری جو صدیوں سے چلی آ رہی روایت ہے اس میں ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے ہمیں اس سے آپ سنیئے حضرت میاں محمد بخش کا مصرہ سیف الملوک کا شہر جو عارف کھڑی کے نام سے پہچانے جاتا مالی دا کم مالی جب مشک اس نے اپنے کندے پہ رکھی ہے تو وہ کامیاب ہے بس رسول کریم نے فرمایا ہے جس آدمی نے نیک نیتی سے کسی کام کا عزم کیا اور اس رستے میں قدم رکھا اس حالت میں وہ مر گیا تو انہی میں گنا جائے گا یقینا انسان کو کامیابیاں فرحت دیتی ہیں اس کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہیں اس کی نفسیات کو ترو تازہ رکھتی ہیں اسے مضبوط انسان بنانے میں مدد دیتی ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ دور جدید کے اس طرز فکر نے انسان کو شدید کمزور کر دیا پانچ نمبر کم آگئے تو بچہ خود کشی کر لے گا یعنی کس قدر ہم نے فکر انسانی کو اور اللہ کی عظیم ترین مخلوق کو بہت محدود دائروں میں جکڑ کے رکھ دیا اتنے دباؤ ان پر طرح طرح کے ہم نے ڈال دی ہیں مایوسی کفر ہے اور مایوسی ہوتی ہے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے پھر نئے عظم کے ساتھ اسی رستے پہ چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے یہ بلکل ایسی بات ہے کہ ہماری جو عرفانی صوفیانہ روایت ہے اس میں بھی آپ بتائیے نا کوئی تصور ہے کہ بندہ اور خدا ایک ہو جائیں سوالی نہیں پیدا ہوتا اور کہا گیا ہے کہ آپ کی منزل اور خواہش یہی ہونی چاہیے اقبال کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جو چاند ہیں سورج ہیں مشتری ہیں زہر ہیں ان سے نکل جاؤ نکل جاؤ کہاں جاؤ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کے گردے راہ ہوں وہ کاروان تو کون اس بر تر منزل کو آپ ٹائٹ کریں گے تو اس کے سلے میں جو آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی تربیت ہو جائے گی ہزاروں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کو مل جائیں گی جنہیں اگر آپ حدف اول بنا کر حاصل کرنا چاہیں گے تو شاید نہ ملیں اقبال شیر سنی عجیب شیر ہے اسی لئے اقبال مختلف آدمی ہیں تیری دعا ہے کہ ہو تیری عارضو پوری میری دعا ہے تیری عارضو بدل جائے یہ جو عارضو بدلنے والا کرشمہ ہے یہ ایسا آدمی کرے گا جو آپ کو کہے کہ آپ ذرے ہیں وہ سورج ہے اور اٹھئے چلئے بسم اللہ کی بڑی سورج کی طرف اور جاتے ہوئے بتائے گا کہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے اور آپ کو وہ عظم دے گا کہ اس کے باوجود آپ محوے سفر ہوں گے اور کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے اللہ ما سا اقبال نے اتمینان اور سکون ہو تو نہیں جاؤں گا خطرے ہوں گے تو جاؤں گا خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ آشیاں کہ جہاں گھات میں نہ ہو سیاد یعنی خطرات میں زندہ رہنا اقبال پھول کو پسند کرتے ہیں کہ سیکڑوں کٹوں میں کھلتا ہے اور اپنا حسن اور اپنی خوبصورتی اور اپنا رنگ اور اپنی خوشبوئیں لٹاتا ہے علامت سبحان اللہ بالکل ایسا ہی ہے تو اقبال نے ہمیشہ یہ کہ موج کو انہوں نے آئیڈیلائز کیا ہے موج اس وقت تک موج ہے جب تک وہ مہوے حرکت ہے جوں ہی اس کی حرکت ختم ہوگی وہ پانی بن جائے گی تو اب تک میں حرکت میں ہوں مسلسل طلب میں ہوں تو میں ہوں ورنہ میں ختم ہو جاؤں گا اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے ایسی تسکین اور ایسا اتمنان اور ایسی کامیابی نہیں چاہیے جو بہت سرسری ہو بہت ستھی ہو خالصت مادی ہو اور اس کے بعد مجھے کسی قابل نہ چھوڑے چنانچہ ان کا اپنا طرز عمل بھی زندگی بھر یہی رہا ہے انہوں نے بہت سادہ اور بہت تکلیفوں بھری زندگی گزاری ہے اور انہوں نے پوری کوشش کی اپنی اولاد کو بھی ایسی ہی تربیت کرنے کی آپ ان کے کلیات میں دیکھیں گے جعوید کے نام ایک نظم جو جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یورپ میں جعوید کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے پہلے خط ملنے پر یہ شیر کہے گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اقبال کو انبیاء کی سنت کے تحت اولاد نرینہ کی شدید خواہش تھی اور ان کی ازدواجی زندگی ترہ ترہ کے نشیب و محبت تو ہوگی جعوید اقبال سے چاہتے ہوں گے اس کی خواہشیں پورا کریں تو اس بچے نے غیر ملک گئے ہوئے اپنے باپ کو پہلا خط لکھا اس پہلے خط پر جو ایک محبت کرنے والے باپ کو ملتا ہے اس باپ کی خوشی اور مسررت کا کیا کہنا ہوگا آپ اندازہ فرما سکتے ہیں اس میں فرمائش کی گئی تھی کہ میرے لئے ٹرانزسٹر لائیے گا نہیں لائے اقبال ایک ہزار ٹرانزسٹر لے آتے لائے سکتے تھے اس کے بدلے میں وہ شیر کہے انہوں نے وہ کیا ہے نیا زمانہ نیا صبح و شام تمال ہے یہ ٹرانزسٹر قیامت تک بجے گا اس نے تو ختم ہو جانا تھا میں نے جعوید اقبال مرہوم سے خود سنا کہ اللہ کا شکر ہے میرا باپ میرے لئے ٹرانزسٹر نہیں لائے یہ ہزار درجے بہتر ہے میرے لئے یہ وہ نظام فکر تھا وہ اسلوب تربیت تھا جو آسائشیں ہوں گی اور تکلفات ہوں گے اتنا انسان بے بس ہوتا جائے گا اور ان آسائشوں کا غلام ہوتا جائے گا وہ آپ کی غلام ہونی چاہیے آپ ان کے غلام نہیں ہونے چاہیے اقبال کا تو یہ عالم ہے وہ کہتا ہے کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر جو مرد مسلمان ہے وہ زمانے کے نیچے نہیں لگتا زمانے کی سواری نہیں بلکہ زمانے پر سواری کرتا تو اب یہ وہ عزم ہے اور یہ وہ قوت یقین ہے اور یہ وہ جوش ایمانی ہے جو بہت غیر معمولی حد تک ہمیں اقبال کے ہاں دکھائی دیتا ہے اسی لیے وہ منفرد بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں اور منٹ کے بعد پندرہ منٹ کا وقفہ برائے نماز کرنا ہوگا اور پھر ہم اس پر میں بات کروں گا آخری بند کے حوالے سے انہوں نے کمپیریزن کیا ہے پھول کا اور اپنا کہ جی پھول تو کوئی دکھ درد نہیں ہے ہم سوچتے بھی ہیں تکالیف بھی اٹھاتے ہیں یہ تو بس کھلتا ہے اور کھل کے اپنی خوبصورت زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اسے نہ کوئی بلبل کی پریشانی ہے نہ بال بچوں کو جھنجک ہے نہ اس کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کے مقابل میں میں جو انسان ہوں اور انسانوں کے علامت کے طور پر انسانوں کے نمائندے کے طور پر اس کے سامنے کھڑا ہوں تو ہمارے تو بہت شدید مسائل ہیں پنجابی زبان میں بہت عرصہ پہلے کسی لوگ شاعر نے کچھ اشعار لکھے تھے پرندوں کے بارے میں ان کی بڑی تلاش میں ہوں بچپن میں میں نے وہ یاد کیے تھے وہ مجھے مل گئے تو میں آپ کو وہ اس شاعر میں پرندوں کے ساتھ ایک ڈھائی لگ کیا تھا کہ بھئی اے پرندوں تمہارے بچے نہیں تمہاری تو چھت نہیں ٹپکتی ہے تمہیں تو وہ چکی پراتا نہیں تمہیں لے جا وغیرہ وغیرہ اب پرندوں کے جو مسائل ہیں وہ پرندے جانے ان کے بھی تو بہت مسائل ہیں تو یہ بھی تقابل اس طرح کا کمپیرزن شاعری میں دنیا کی ہر شاعری میں ہر زمانے میں ہے اس محفل کے حسن میں اضافے کا سبب ہے زیب محفل ہے زیب حسن کو کہتے ہیں فارسی لفظ لیکن اس محفل میں جو رنج و علم ہیں جو تکالیف ہیں ان میں تو حصہ دار نہیں ہے بالکل تو الگ تھلگ ہے بے نیاز ہے مستغنی ہے مجھے تو ایسی زندگی اس کائنات میں حاصل نہیں ہے تو بڑا خوش نصیب ہے اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے بند میں اور دوسرے میں ہمیں یہ لگے گا کہ وہ اپنے آپ کو کمپارزن کرتے ہوئے بہت نیچے لے آئے ہیں اور پھول کو بہت اونچا لے گئے ہیں اور آخر میں پتا چلے گا کہ سراپا سوز و ساز عارض اور تیری زندگانی بے گداز عارض یہ جو دنیا کا چمن ہے اس میں میں یعنی انسان وہ ہوں جس کا دل ایک لمحہ بھی مقصد سے طلب سے عارض سے اور مسلسل سے خالی نہیں ہوتا ہے اور تیرا ان تمام چیزوں سے لینا دینا کوئی نہیں تجھے مایوسی ہی کا کوئی تجربہ نہیں ہے تجھے آس لگانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے یعنی تو عجیب پھول ہے اس کے بعد انہوں نے یہ وضاحت سے اگلے بند میں یہ بتا دیا کہ میں شہدائی جمال ہوں پرستار حسن ہوں لیکن دائروں میں حدود و قیود میں آداب شناس ہوں بے ذات پسندیدگی میری حسن سے متعلق نہیں ہے یہ حسن فطرت ہو حسن انسان ہو کسی بھی نویت کا حسن ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چپ ہے پھول تو یقیناً اس کے دل میں کوئی راز ہے جو یہ فاش نہیں کرنا چاہ رہا سو زبان اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں اس کے باوجود یہ مہرب لب ہے لب بستا ہے کچھ بھی بتانا چاہ نہیں رہا پھر اب کمپیریزن میں برابر کر لیا میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض تور ہے تور کے چمن کا ایک پتہ ہے تو بھی اور میں بھی تو بھی اسی نور ازل کا شاہکار ہے اور میں بھی اسی بچھڑا ہوا ہے جلال الدین رومی کو یاد کیجئے جو پیرو مرشد اقبال ہیں ان کی عظیم الشان مسنوی مانوی کا پہلا شیر بشنو از نئے بانسوری سے سنو چن حکایت میکونت کیا حکایت بیان کرتی ہے وز جدائی ہا شکایت میکونت جدائیوں کی شکایت بیان کرتی ہے جب وہ ازل میں بارگاہ الہی میں تھی روح انسانی اور پھر اسے جسم انسانی کے قید خانے میں مقفل کر کے روح زمین پر بھیج دیا گیا چنانچہ عارف کامل زندگی میں دنیا میں طبیعتا یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ پنجرے میں گرفتار ایک پنچی ہے اور اسے اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی ہمیشہ جستجو رہتی ہے یہی سبب ہے کہ اسلامی عارفوں نے یا ان کے وفات کو ہم وسال کہتے ہیں روز وسال یوم وسال یعنی وہ تو یوں سمجھئے کہ عمر قید سے چھوٹنے کا دن ہے کہ آ جائیے جہاں سے آپ کو بھیجا گیا تھا وہاں آ جائیے واپس آ جائیے اپنے گھر آ جائیے لاٹ کے آ جائیے خیر اس کے بعد اگلے مرحلے پر آپ دیکھئے کہ تو مطمئن ہے لیکن میں خوشبووں کی طرح بکھرا رہتا ہوں منتشر رہتا ہوں اور مسلسل جستجو کی ایک لگن میرے دل میں رہتی ہے جو تجھے حاصل کوئی نہیں ہے اور آگے چل کے اندازہ بیان یہ ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا ہی ہے یہ جو میں پریشان اور گھومتا پھرتا رہتا ہوں در اصل یہی میری طاقت کا راز ہے اور یہی میرا اتمنان ہونا چاہیے اور یہ جو میں دل جلاتا ہوں محنت اور مشکت کرتا ہوں جگر سوزی جگر جلانا یہ حکمت اور کا باعث ہے اسی لیے تو میں فرشتوں سے افضل ہوں میں جو خیر اور شر کا مجموعہ ہوں میں جو مجموعہ ازداد ہوں کنٹرڈکشن سے بنا ہوا ہوں اسی لیے تو میں منفرد ہوں اسی لیے تو تاج شرافت نیابت الہی میرے سر پر رکھا گیا ہے خلیفت اللہ آدم کی جب تخلیق کی گئی تو اندازہ فرما لیجئے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس کے بعد جام جم بھی تلمی ہے تلمی بھی ایک ٹول ہے جو شعراء استعمال کرتے ہیں جس میں کسی تاریخی شخصیت یا تاریخی واقع کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس کی پوری کہانی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے جم ایران کے بادشاہوں کے القاب میں سے ایک لقب ہے جم اور جمشید ایک بادشاہ تھا جس کے پاس کہتے تھے ایسا ایک پیالہ تھا ایسا جام تھا جس میں وہ پوری دنیا کے احوال دیکھ لیتا تھا اس کے حالات اور واقعات اس کو پتہ چل جاتے تھے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری صوفی تھوڑ میں جام جم کہا جاتا ہے دل عارف کو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار گرد جھکائی دیکھ لی تو مرد مومن کا جام جم اس کا دل ہے اس کا ضمیر پاک ہے جس کا سلسلہ جو میں حیرت زدہ ہوں بہت سارے سوالوں کا جواب مجھے نہیں آتا ہے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہوں اور مارتا رہوں گا اس کے باوجود میں ایسا ہوں کہ جام جم بھی مجھ پر رشک کرے کیونکہ میں تخلیق غیر معمولی ہوں آئین حیرت بے دل ایک شاعر ہوئے ہیں برے صغیر کے مرزا عبدالقادر بے دل علامہ ان سے بہت متاثر تھے اور ایک دفعہ ان کی زندگی میں کچھ نوجوان ان کے ہاں حاضر ہوئے کہ ہم آپ کا دل منانا چاہتے ہیں یوم اقبال منانا چاہتے ہیں تو ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اقبال نے اجازت نہیں اجازت دوں کہ وہ یوم اقبال منائیں اور بے دل کا سب سے زیادہ اثر اردو کے عظیم ترین شاعر مرزا عصد اللہ خان غالب پر ہوا اور ہم جانتے ہیں کہ اقبال پر غالب کا کتنا اثر ہوا تو ایک طرح سے دادا استاد بھی بنتے ہیں بے دل بزری غالب تو آئینہ اور حیرت کا تلازمہ ہے یہ جو امیج ہے یہ علامت ہے یہ سب سے زیادہ سب کانٹینٹ میں بے دل نے استعمال کیا آئینے کو کہا جاتا ہے کہ یہ انتظار کی علامت ٹھیک ہے آئینے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کھلی ہوئی آنکھ ہے جیسے کوئی بھی منظر دیکھ کر یہ حیرت زدہ رہ گئی ہے آئینہ مسلسل منتظر ہے کسی کا آئینے کا جوہر اس کی صلاحیت اس وقت تک سامنے ہی نہیں آتی جب تک اس کے سامنے کچھ اور نہ ہو یہ ساری وہ جہتیں ہیں جو ایک لفظ آئینہ سے جڑی ہوئی ہیں اور مختلف اشعار میں یہ ساری جہتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور آئینہ وہ سچا اور صاف گو ہے کہ جو سکندر آزم کو بھی اگر لکوا ہوا ہوا ہے تو اس کا چہرہ ٹڑا ہی دکھائے گا ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھے بہت خوبصورت کر دکھا دے جو ہے یہ سارے صفائی پاکیزگی تحارت راست گفتاری راست گوئی یہ سارے معاملات آئینہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسی لیے دل کو بھی آئینہ کہا جاتا ہے صاف ستھرا چمکتا ہوا جس میں ہر چیز رفلیکٹ کرتی ہے منعکس ہوتی ہے اس لیے اقبال نے آئینہ حیرت کہا یہ ترکیب آئینہ حیرت کی بے دل سے ہوتی ہوئی بے دل سے متاثر ہونے والے بہت سارے صوفیاء میں بھی پہنچی اور پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ جو بہت عظیم شائر تھے صوفی شائر تھے فارسی کے اردو کے مقامی زبانوں کے عالم دین دانش ور مفقر ان کے ایک مجموعہ کلام کا نام بھی ہے آئی نئے حیرت اور انہوں نے بے دل ہی سے لیا ہے تو یہ فیضان بے دل ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان اسی لیے عظیم ہے کہ اس کے پاس وہ طلب ہے اور نمتمین ہونے والا دل ہے جو مسلسل اسے تلاش میں اور طلب میں رکھتا ہے جب تلاش ختم ہو جائے گی تو ہم ختم ہو جائیں گے جب ہم ماج کی طرح رک جائیں گے تو ماج نہیں رہیں گے اس لیے میں برطر ہوں آپ دیکھیں بظاہر ہم توقع نہیں کرتے کہ ایک پھول پر نظم لکھی جا رہی ہے اور اس کا انجام اس طرح کا ہو سمجھ رہے ہیں نا بات یہ یہ وہ تفکر کا ایک لمحہ ہے اور تدبر کا ایک لمحہ ہے جو حسن کے سامنے سراپا شائر میں محسوس کیا ہے اور وہاں بھی عظمت آدم کا تصور اس نے دیا ہے عظمت آدم کا تصور بھی اقبال کے دنیا دیترین تصورات میں سے ہے اور زندگی بھر فارسی اردو شائری میں اور اپنی دیگر تصانیف میں انہوں نے اس کا پرچار کیا ہے اور اس عظمت آدم کا ایک مہور اور نکتہ یہ طلب ہے جو ختم نہیں ہوتی اور جستجو ہے جس کا کوئی کنارہ اور انجام نہیں ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ہم توقع نہیں کر رہے تھے اس نظم کو جب ہم نے شروع کیا تھا اور بظاہر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید کسی انسانی پیکر جمال کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی مجلس میں یا محفل میں ان کے حسن سے متاثر ہو کر یہ لکھی گئی ہے جو بے وفا ہیں یا بے نیاز ہیں اور توجہ نہیں کرتے ہیں اور یہ تو کچھ کا کچھ نکل آیا یہ وہ کرشمہ سازی ہے اقبال کے ہاں جو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے اور بالکل غیر متوقع طور پر نتائج نکلتے ہیں ان کی نظموں کے اس کے بعد کونسی نظم ہے ایک دو لوگ رضا کارانہ طور پر یہ ہونے چاہیے جو مجھے یہ ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں مرزا غالب جی مرزا غالب کے بارے میں آپ کا کیا تاثر اور رائے ہیں کوئی بیان کرنا چاہے گا ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جو کہتے ہیں سب کہ وہ ایک صدی پہلے پہلے ہوگی جی ہاں ایڈ کریں گے کچھ کیا حال ہے نا خیریت سے ٹھیک ہیں اردو کا سب سے بڑا مفقر شاعر انہیں کہا جاتا ہے بلا شبہ فارسی کے بھی عظیم شاعر تھے اردو میں ان کے جو خطوط ہیں وہ ضرور آپ لوگوں کو پڑھنے چاہیے اردو خط نگاری میں ان سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ درست فرما رہے ہیں آپ قادر نامہ ایک قائدہ ہے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ لغت کہہ لیجئے منظوم لغت منظوم ڈکشنری ہمارے قدما نے یعنی پرانے بزرگوں نے ہمیشہ یہ احتمام رکھا کہ نسابی کتابیں آسان شاعری کی شکل میں ٹرمنالوجی کو اور الفاظ معانی کو سامنے رکھ کے کی ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ٹرم میں لٹریری ٹرم میں نساب نامہ یہ نساب نامہ علم فقہ کا بھی ہے یہ نساب نامہ عربی کے قواعد صرف اور نام کے بھی ہیں اسی طرح حضرت امیر خسرو سے بھی ایک رسالہ اسی طرح کا منصوب ہے تو اس سے بچوں کو الفاظ معانی یاد کرنا جیسے قدیم زمانے میں روش تھی کہ یہ جو ٹیبلز ہوتے ہیں جن کو پہاڑے کہا جاتا ہے کہ یہ یاد کیے جائیں اور کچھ پہلیاں ایسی یاد کروا دی جاتی تھی جن سے وہ معانی اور بہت ساری چیزیں ذہن نشین ہوتی تھے تو قادر نامہ غالب کی ایک ایسی کتاب ہے جو بہت مقبول بھی رہی اور بہت پسندیدہ بھی رہی میں بڑی معذرت چاہتا ہوں یہ خلاف عدب میں نے کیا ہے وہ ہے نا اقبال کے ایک شیر کو بنایا گیا ہوا ہے کہ نزلہ زکام خانسی قومی نشاہ ہمارا ہم اس کے پاس باں ہیں یہ پاس باں ہمارا بلکہ مسلسل ہی رازدہ ہیں تو ان دنوں تو لاہور میں یہ وبا بھی ہے اللہ تعالی آپ سب کو محفوظ رکھے تو میں بھی تقریباً ایک ہفتے سے اس آزمائش میں ہوں اور اب بہتر ہوں کافی اس لیے تھوڑا سا وہ گلے کو گرم کرنے کا ایک بہانہ بھی تھا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو ان کا انتقال ہوا اور سترہ سو چھانمے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آگرہ کے مقام پر پیدا ہوئے یہ فارسی میں شیر بھی کہتے تھے اور بہت خوبصورت شیر نصر بہت اچھی ہے ان کی فارسی میں اردو نصر کا تو میں بتا چکا ہوں ایک غیر معمولی انقلاب یعنی اردو شاعری کے بعد سب سے نمائن چیز ہمیں غالب کے ہاں ان کے اردو خطوط ملتے ہیں آپ اگر وہ خط پڑیں گے اور اس زمانے میں لکھی گئی اور تحریریں پڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا کارنامہ ہے مثال کے طور پر ان کے ہمسر تھے جونئر ہمسر سر سید احمد خان سر سید احمد خان کی پہلی کتاب آثار السنادیت اور ان کے اوائل کے خطوط اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غالب نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے خط کو مقالمہ بنایا ہے خط کو ڈراما بنایا ہے اتنا سلیس جیسے گفتگو کر رہے ہیں ابھی دور جدید میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کو ای میل کر رہے ہیں چند لوگوں کو تو بیچ میں کسی کا نام لکھ کر اس کو الگ سے ایک پراغراف میں ایڈریس کر لیتے ہیں یہ آپ کو غالب کے ہاں ملے گا میر مہدی مجروح کے نام خط لکھ رہے ہیں بیچ میں اچانک کہیں گے ارے مرزا ہر گوبال طفتہ کہاں ہو یعنی اس طرح کا تو وہ بہت ان کا کانٹریبیوشن ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال نے جن شاعروں سے فیض پایا آیا ہے اور اخذ کیا ہے بہت کچھ فکری سطح پر بھی اور فنی سطح پر بھی ان میں کوئی بھی دوسرے درجے کا شاعر نہیں ہے اور ان سب میں یہ کامن چیز ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بہت مفید تفکر والے شعرات تھے دانشور تھے محض شاعری برائے شاعری والا معاملہ وہاں نہیں تھا غالب سے بہت متاثر رہے اقبال پوری زندگی مرزا غالب کے دیوان پر کچھ تصویریں بنائی تھیں مصور مشرق جن کو لقب علامہ نہیں دیا ہوا تھا عبد الرحمن چغتائی عبد الرحمن چغتائی جنوبی ایشیا کے بہت عظیم مصبر لاہور میں اور ان کے اس دیوان غالب چغتائی ایڈیشن کے لام سے موجود ہے اس کا دیباچہ بھی انگریزی میں علامہ اقبال نے لکھا ہوا ہے اور اقبال کے خطوں میں اور ان کی بعض دیگر تحریروں میں غالب کو انہوں نے بہت خراج تحسین پیش کیا ہے ایسی ہی ایک نظم ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی اس پر گفتگو کریں گے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا تھا سرابہ روح تو بز میں سخن پیکر ترا کمال ہے بہت خوبصورت ہے زیب و محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے مستور کا لفظ اس سے پہلی نظم میں بھی آیا ہوا ہے لفظوں کی ترتیب بھی آپ دیکھتے جائیے گا ایک ایک لفظ کا اگر ہم اشاریہ بنائیں کہ کلام اقبال میں کون سا لفظ کتنی کتنی بار کس کس ترتیب سے آیا ہے تو اس سے بھی اس آدمی کے نظام فکر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے محفلِ ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار جس طرح ندی کے نغموں سے سکوتِ کوحسار تشبیح تیرے فردوسِ تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیری کشتِ فکر سے اگتے ہیں عالم سبزہ وار زندگی مزمر ہے تیری شوخیِ تحریر میں تابِ گویائی سے جنبش ہے لبِ تصویر نت کو سو ناز ہیں تیرے لبِ اعجاز پر محوِ حیرت ہے سرئیہ رفعتِ پرواز پر شاہدِ مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر خندہ زن ہے غنچِ دلی گلے شیراز پر آہ تُو اجڑی ہوئی دلی میں آرہ میدہ ہے گلشنِ ویمر میں تیرا ہم نوا خابیدہ ہے لطفِ گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں ہے ہو تخیل کا نجب تک فکرِ کامل ہم نشین ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین آہ اے نزارہ آموزِ نگاہِ نکتہ بین گیسوِ اردو ابھی منت پذیرِ شانہ ہے شمعیے سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے اے جہانباد اے گہوارے علم و ہنر ہیں سراپا نالہِ خاموش تیرے بام و در زرزرے میں تیرے خابیدہ ہیں شمس و قمر یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوھر دفن تجھ میں کوئی فخرِ روزگار ایسا بھی ہے تجھ میں پنہا کوئی موتی عابدار ایسا بھی ہے جواب ہے نہیں مرزا غالب کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت وہ بڑی محبوب شخصیت ہیں مرزا غالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ساری خامیاں اور خرابیاں بکلم خود لکھ رکھی ہیں اور کچھ نہیں چھپایا اپنی زندگی میں اور ان تمام خامیوں اور خرابیوں نے ان کی عزت شہرت مقبولیت محبوبیت پذیرائی میں کوئی کمی نہیں ہونے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدق ہے اس کا بھی ایک مرتبہ ہے اس کا بھی ایک عجر ملتا ہے اور منافقت کی بھی ایک پھٹکار ہوتی ہے جہاں آپ کے ظاہر اور باطن میں خلیج ہے اس کی بے برکتی آپ کو زندگی بھر محسوس ہوتی رہے گی جتنا آپ کے حال اور کال میں آپ کے ظاہر اور باطن میں آپ کے اندر اور باہر میں قربت ہوگی یک جہتی ہوگی اتنی آپ کی تقویت کا باعث ہوگا میں تو اس سنس میں بھی دیکھتا ہوں کہ برہ صغیر میں جن جن شعراء کو یہ نعمت نصیب ہوئی اور یہ شرف ملا کہ انہوں نے ناتیں لکھی ہیں اور اولیاء اکرام کی مدح کی ہے اور جب نات لکھ رہے ہوں اولیاء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں اہمہ اہل بیت کی مدح کر رہے ہوں تو رنگ ہی مختلف ہوتا دل میں ایمان ایمان کا مدار جن ہستیوں پر ہے اور ان کے طرز عمل پر ہے اور ان کے فکر پر ہے ان سے جتنی زیادہ وابستگی گہری ہوتی ہے اس کے نتائج نکلتے ہیں تو کسی بھی کمی اور کوتہ ہی نے اور خامی نے ہمیں غالب سے دور نہیں ہونے دیا بلکہ مشرق کے عدبیات کی تاریخ میں صرف دو شخص ایسے ہیں جن سے ہمارا بچہ بچہ واقف ہے اب تو دنیا بدل گئی نا کے لیے سادی گھر کے فرد تھے اور غالب گھر کے فرد تھے اور ان کی شخصیتوں میں اتنی محبوبیت تھی اور اتنا انس تھا کہ سادی کو چچا سادی اور غالب کو چچا غالب کہا جاتا تھا یعنی اپنا فرد ہے اب سادی کو ظاہر ہے وہ سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے غالب کے کلام کو سمجھنا ہر ایک کے باس کی بات نہیں ہے اس کے باوجود ایک تہذیبی شخصیت کی جو تاثیر ہوتی ہے اور اس سے جو ہماری ذہنی وابستگی ہوتی ہے وہ ایک اٹوٹ رشتہ ہوتا تو میں ارز کر رہا تھا کہ غالب پر جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے اور بہت زیادہ آزمائشیں بھی انہوں نے بھگ دی بہت زیادہ تکلیفیں زندگی میں اٹھائی ہیں ایک نعمت انہیں یہ عطا ہوئی کہ اس اہد کے بہترین دماغ ان کے شاگرد تھے جو آگے چل کر بہت عظیم شاعر بنے اور بہت عظیم عظیم الشان نصر نگار بنے ان میں سر فہرس مولانا الطاف حسین حالی جو غالب کے شاگردوں کی آخری صف میں ہیں اندازہ فرمائیے آپ اور مولانا الطاف حسین حالی کو اردو نصر نگاری کے پانچ ستونوں میں قرار دیا جاتا ہے اور شاہری میں بھی بے مثال بڑی ان کی تخلیقات ہیں انہوں نے اپنے استاد کا مرسیہ لکھا ہے غالب کا وہ عجیب مرسیہ ہے بے مثال یادگار غالب کتاب ہے ان کی جو انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں لکھی ہے حالی نے مرزا غالب کی زندگی پر جس کو سوان عمری ہم کہتے ہیں اور فارسی میں زندگی نامہ کہتے ہیں بہت خوبصورت لفظ زندگی نامہ اس میں انہوں نے وہ مرسیہ بھی لکھا ہے اور وہ مرسیہ قلیات علطاف حسین حالی میں بھی موجود ہے فارسی میں الگ سے اردو میں الگ سے اور بھی پچاس سے زائد شعران غالب کے مرسی یہ لکھے ہیں یعنی اگر مجھے دو نظمیں چننی پڑیں جو اردو کے شاعروں نے غالب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے لکھی ہیں تو میں ایک وہ مرسیہ چنوں گا علطاف حسین حالی کا اور ایک یہ نظم چنوں اس نظم کو چنتے ہوئے اقبال کی فضیلت اور ان کی مقبولیت اور ان کی ناموری کو دخل نہیں بلکہ اس محبت اور عقیدت کو ہے اور اس حسن اسلوب کو ہے اور اس جمال بیان کو ہے جو ہمیں اس نظم میں ملتا ہے ہمیں اس کو آغاز کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اقبال ہمیشہ کسی بھی منظر کو یا کسی مرتبہ بیان کرتے اور اس سے کوئی نہ کوئی سبق اخص کرتے ایک تجزیاتی بصیرت ان کے ہاں ہما وقت متحرک رہتی ہے ان کی کارگاہ خیال میں مثال کے طور پر سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھ ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے اگر تم کیا نتیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ معمولی بصیرت والا شاعر ایسے نتائج نہیں نکال سکتا اور صرف اگر آپ ایسے نتائج ہی نکال شروع کر دیں کلیات اقبال میں سے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیسا غیر معمولی تخیل ہے ان کا فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے کمال ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے والا اپنے اہد کا عظیم ترین شاعر کیسی حقیقت نگاری کا مظاہرہ کر رہا ہے اس میں قطعا کوئی مبالغہ نہیں ہے اے غالب اگر تو نہ ہوتا تو کوئی مثال ہمارے سامنے نہ ہوتی کہ انسان کی فکر کو اللہ تعالی نے کتنی رفتوں سے ہم کنار کیا ہوا حد کمال تک اگر کوئی فکر انسانی گئی ہے شیر و سخن کی دنیا میں تو تم ہو آگے دیکھئیے تھا سراپا روح دو بزم سخن پیکر تیرا یہ جو تیری شیر و شائری تھی یہ تیرا لباس ظاہر تھا اچھا میں نے ارز کیا تھا کہ شائری میں ایک تخیل ہے اور اتنی ہی زیادہ اہمیت ہے جذبہ اور احساس کے اگر اس میں درد نہیں ہے گداز نہیں ہے سوز نہیں ہے حرارت نہیں ہے تو پھر وہ فلسفہ محض ہے وہ شائری نہیں ہے پہلے میں انہوں نے تخیل کو خراج تحسین پیش کیا بنے ہوئے تھے مرز غالب اگلا مصرہ اس سے بھی زیادہ ہے میں زیو محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا جو عظیم لوگ ہوتے ہیں عظیم شخصیتیں ان کا ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو مکمل طور پر شناخت نہیں کر پاتے ہیں ان کی پہچان کے بہت سارے زاویے ہماری آنکھوں سے اوجر رہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال حضرت مولانا جلال ان کا ذکر بار بار آئے گا اقبال کی اتنی 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 عقیدتیں وابستہ ہیں ان سے اور اقبال پر اتنا فیضان ہے ان کا اس لیے لا محال ان کا ذکر آئے گا جلال شیخ محیددین ابن العربی کے موں گولے بیٹے تھے اور فکر ابن عربی کو پوری دنیا میں مشرق اور مغرب میں پھیلایا ہے اس شخص نے ان کا نام ہے مولانا صدر الدین قونبی مولانا صدر الدین قونبی نے مولانا روم کا جنازہ پڑھا پڑھ چکنے کے بعد ایک جملہ کہا ان کے بارے میں شیخ فخر الدین عراقی جو برے صغیر کے ایرانی شاعر تھے برے صغیر میں بیس سال ملتان میں رہے حضرت بہا الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ کے دامار اور خلیفہ وہ بھی اس جنازے میں شامل تھے قونیا میں ترکی میں تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو جس کا ہم نے جنازہ پڑھا ہے کسی نے نہیں پہچانا اس وقت تک اندازہ کیجئے مولانا کی زندگی میں ان کی کتنی شہرت تھی رومی کی کتنی کتابیں ان پر لکھی جا چکی تھی اور کتنا بڑا عارف اور صاحب دل یہ کہہ رہا تھا اور اگلا جملہ بہت اجنبیت ہی کی حالت میں یہاں سے چلا گیا تو بڑے آدمی کا یہ علمیہ ہوتا ہے اس کا مکمل حاطہ کرنے کے لیے اپنی شخصیت میں بھی اتنی ہی وسط ہو تو ہم کسی حد تک اس کو جان پاتے ہیں جو بالعموم نہیں ہوتی ہے چنانچہ ہماری جو اس کے بارے میں شناخت ہے یا اس سے ہمارے محبت کے جو زابعے ہیں وہ ہماری استعداد کی حد تک ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا ہم اس کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں یہ ہے زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا بڑے سی بات پر غیر معمولی طور پر بچوں کی طرح خوش ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس بھی چنانچہ اتنی بڑی شخصیت کے شعور میں لا شعور میں اس کی نفسیات میں اس کے معاملات میں جو نشیب و فراز چل رہے ہیں اور اس کے احساسات میں اور جذبات میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ بیان بھی کرے اور اگر بیان کرے بھی تو ہر کوئی اس کو سمجھ بھی سکے اردو کے ایک شاعر کشیر سنیئے دور تک کوئی ہم نوہ نہ 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 عظمت آپ کو تنہا کرتی ہے انفرادیت آپ کو یکتا کرتی ہے آپ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے ذہنی طور پر علمی طور پر روحانی طور پر آپ روح کی گہرائیوں میں تنہا ہوتے جائیں گے آپ کو جاننے اور پہچاننے والے لوگ کم ہوں گے ظاہر بین ہے دنیا کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کسی فصیل مگر درمی آ رہی تو وہ اگر آپ کبھی ملاحظہ فرمائیں کہ آئینوں کو کاٹ کاٹ کر جوڑنے کے عمل سے کیا کیا کرشمہ سازی ہمارے سن نہ ہونے کی ہے تو اندازہ ہوگا اور ادھر فطرت انسانی کی پیچیدگی اور نفسیات انسانی کے جو پیچخ ہم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ مصرہ ہم سب آئینہ در آئینہ در آئینہ کیا خبر کون کہاں کس کی طرف دیکھتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا مرزا غالب نے کہا تھا کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا تو چنانچہ زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا محفل اس کے جی سر آپ نے کہاں آزم آزم آپ کنہا کرتی سر یہ بھی اعتزاد ہے سر یہ ایک ورک ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عظیم آدمی جیسا کہ میں نے آپ سے اقبال کے بارے میں کہا کہ ان کی ساری زندگی عوام الناس میں گزری ہے اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے لوگ اقبال کو جانتے اور پہچانتے ان کی ساری کیفیتوں سے آگاہ تھے اپنی اس ریفائن کیفیات میں اور اپنی اس تخلیقی کارگاہ میں وہ آدمی اکیلا ہوتا میں ہم دیکھیں نا جتنے ہمارے الفاظ ہیں جو ذرائع ابلاغ ہیں میں اپنی کیفیات کو کنوے کروں گا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے مثال کے طور پر میں سٹوڈنٹ سے اکثر بہتر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لفظ جو ہیں مختلف کیفیتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں ایک کیفیت ہے خوشی ایک کیفیت ہے جس کو سمجھانے کے لیے ہم نے نام رکھا ہوا خوشی اس کے مدارج متعین کرنے کے لیے کم خوشی بہت خوشی بہت زیادہ خوشی شدید خوشی ٹھیک ایک تکلیف دے کیفیت ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے سمجھنے کے لیے درد اب درد کے بھی مدارج ہیں یہ سارے وہ کیفیتیں ہیں جو ظاہری وجود نہیں رکھتی ہیں ٹھیک ایک منٹ کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ سارے اپنے چشم تصور میں ایک پھول کا تصور کریں ہم میں سے کسی کا پھول نہیں مل رہا ہوگا میں یہ کہوں پھول تو بڑی لطیف چیز ہے کہ آپ ایک کرسی کا تصور کریں اپنے ذہن میں کرسی بھی ہم نے نام دے رکھا ہوا چنانچہ لفظ جو ہیں جو کیریئر ہیں ایک میننگ کے ان کی اپنی ایک محدودیت ہے وہ کنوے ہی نہیں کر سکتے میں خوش ہوں ایک سنس آپ کے ذہن میں بنا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ میری خوشی کا ادراک کر سکیں سوال نہیں پیدا ہوتا مجھے بہت صدمہ ہوا ہے ایک سٹیٹمنٹ سی ایک ویگ سا آئیڈیا ایک ذائقہ سا آپ نے چکھ لیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو صدمہ میرے دل اور دماغ پر گزرا ہے اس کی تہہ تک آپ پہنچیں تو ہمارے یہ تصورات ایک دوسرے کو ہنڈر پرسنٹ سمجھنے کے وغیرہ وغیرہ یہ سارے پاد اور ہوا ہیں ان کی جڑے نہیں ہیں بلکل صحیح کہ رہا ہے میں پھر کوٹ کروں گا جلال الدین رومی کو قدم قدم پر وہ ہمیں یاد آئیں گے انہوں نے کمال کیا ہوا ہے اور صوفی جو ہے نا اس کا تو کانسٹ بہت کلیر رہے دعا سنی بڑا آدمی کیسے دعا کرتا اے خدا جلال الدین رومی کہہ رہے ہیں اے خدا بین ما تمہارا آن مقام یا اللہ تو مجھے وہ مقام عطا فرما کندران بی حرف میرو ید کلام جہاں لفظوں اور حرفوں کے بغیر بات پھوٹتی ہے لفظوں کو آوازوں کو معانی کو میں تحس نحس کر دینا چاہتا ہوں تا کہ ان تینوں سے ماورا ہو کر میں برا حراس تجھ سے بات کروں یہ ہے کمیونکیشن ریل کمیونکیشن اس ریل کمیونکیشن کو جو بات فرما رہے ہیں اقبال نے اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے اور یہ نصیب کی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم پوری طرح کسی کی فکر کو یا اس کی شخصیت کو نہیں جان سکتے ہیں تو ہم وہ عمل بھی تک کر دیں کچھ 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 اس کے ذائقے کچھ کچھ اس کا رنگ تو وہ جو عرفاء کامل نے یہ کہا ہے کہ جلال الدین رومی کو کسی نے ویسا نہیں پہچانا جیسا اس کو پہچانا جانا چاہیے تھا یہ اجنبیوں کی طرح آئے اجنبیوں کی طرح چلے گئے تو اپنے نکتہ نظر سے وہ درست کہہ رہے تھے اور ان کے اس کال میں خود وہ بھی تو شامل ہیں جو بڑے اہل نظر تھے اس کے باوجود انہوں نے کہا اس لیے کہ ہماری تو عجیب مخلوق ہیں ہم کہ ہماری تو پوروں کے نشانات آپس میں نہیں ملتے ہیں تو کجا یہ کہ ہماری نفسیات اور ہماری ذہنیت اور ہماری ترجیحات اور ہماری باطنی موجود اور اپنے نظام فکر کو ہم تو بے بس ہیں کہ خواب کیسے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں یعنی جتنی بھی سائنس اور نفسیات یونگ اور فرائیڈ اور دس اور دیٹ یہ مسٹری اسی طرح موجود ہے یہ جو مسٹری ہے یہی اس کا حسن ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا اور پھر وہی دیتے رہی آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے بن کے سوزے زندگی ہر شہ میں جو مسطور ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ہم جتنی نظمیں پڑھ چکے ہیں ان سب میں نور ازلی سے وابستگی اقبال کی جھلکتی ہے جس کو وہ جمال ازلی وابدی قرار دیتے ہیں جس کا مظہر کائنات کی ہر شہ ہے ہر شہ میں وہ نور جھلک رہا ہے اور اسی نور کی طلب تھی اسی حسن کے پجاری تھے غالب جنہوں نے اپنی فکر کے ذریعے اپنے فن کے ذریعے شاعری کے ذریعے اس کے چہرے سے ممکنہ حد تک نکاب ہٹانے کی کوشش کی اس کے بعد وہی اگلے بند میں جو آخری شعر ہے ٹیپ کا شعر ہے زندگی مزمر ہے تیری شوقی تحریر میں تاب گویائی سے جنب شاہ لب تصویر میں اتنی بولتی ہوئی تیری تصویریں ہیں کہ اگر تو ساکت اور سامت تصویر بھی بنائے تو اس میں سے بھی آواز پھوٹ رہی اور اس شعر سے دیوان غالب کا پہلا شعر ذہن میں آتا ہے کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا بلکل پہلا مصر کیا ہے جس میں نقش فریادی ہے عجیب دیکھئے نا ان باتوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ فیض احمد فیض نے اپنی ساری کتابوں کے نام غالب کے لفظوں میں لکھ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا یہ شعر ایسا ہے یہ شعر ایسا ہے کہ ہزاروں صفوں میں اور بیسیوں گھنٹوں میں اس پر بات چل سکتی ہے مزمر بھی پوشیدہ اور مخفی کو کہتے ہیں میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہجاب والا جو کانسپٹ ہے وہ اقبال کو بہت عزیز ہے بھرم پردہ اس میں طلب بھی بڑھتی ہے کسک بھی بڑھتی ہے اور زیادہ لطف اور یہ وہ روایتی پسندیدہ روایتی میں یارات تھے ہمارے جن سے ہم آہستہ آہستہ اب ہمارے پیرامیٹرز بدل گئے ہیں میں یارات ہی بدل دیے گئے ہیں اب ہجاب کو اور سطر کو اور پردے کو اور اخفا کو پسندیدہ نہیں گنا جاتا ایک سطح پر وہ درست ہے لیکن زندگی میں بے شمار حقائق ایسے ہیں جن میں اب بھی ہجاب میں حسن ہے نت کو سو ناز ہیں یہ پھر وہی بات ہے آہ تو جی خندہ زن ہے گنچہ دلی گلے شیراز پر بات کرنا بہت ضروری ہے گنچہ دلی غالب کو قرار دیا ہے اور گلے شیراز شیراز میں دو بڑے شاعر تھے سادھی اور حافظ یہاں یقینی طور پر حافظ شیراز مراد ہیں اور اس میں حسن دیکھئے اس کو کہتے ہیں لطافت احساس ہم جس کی شان میں شیر کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے بڑھا کر بیان کرنا ہوتا ہے اسے سب سے بڑا قرار دینا ہوتا ہے یہاں وہ حافظ کو پھول کہہ رہے ہیں اور غالب کو گنچہ کہہ رہے ہیں غالب کو چھوٹا کیا ہے لیکن ان کا قد بڑھایا ہے اس لیے کہ حافظ ایسی آفاقی اور کائناتی شخصیت ہیں اور اتنے بڑے شاعر ہیں ان کے سامنے اگر غالب گنچہ دلی ہیں تو غالب کا کمال ہے بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس تقابل میں انہوں نے غالب کو بہت پیچھے کر دیا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ غالب کی حجو نہیں ہے یہ غالب کی تحسین ہے خندہ زن ہے غنچہ دلی یعنی آپ کی شاعری بہرحال حافظ سے ٹکر لیتی ہے اس کے مقابلے کی ہے اور اس کے بعد وہ تھا ایسٹ کے بہت بڑا شاعر اور پھر ادھر ویسٹ کا بڑا شاعر گلشن ایمر میں تیرا ہم نوا خواب گو اٹے یعنی مشرق اور مغرب کے عظیم ترین مفکروں اور شاعروں کے درجے کے ہیں آپ آپ دیلی میں دفن ہیں آپ کا ایک حمن وار شیراز میں دفن ہے ایک حمن وار ویمر میں دفن ہے آپ سب نے انسانی رفعت خیال کو بام اروج تک پہنچایا ہے اور ہم آپ کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے بعد دیکھئے اقبال کی ان ابتدائی نظموں میں میں تھوڑا سا بضاحت سے یہ اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ آگے شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا اور ہم تیزی سے اپنا کام بڑھائیں گے آخر میں آکے ہر نظم میں اقبال ایک اور رخ لے آتے اسی سے بات نکالتے ہوئے کچھ اور نتائج نکالتے یہاں انہوں نے ہماری اردو زبان کے دو عظیم ترین مراکس تھے قیام پاکستان سے پہلے دبستان دہلی اور دبستان لکھنو ان دونوں جگہوں کی زبانوں کو ہم سند مانتے ہیں اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد ایک مرکز منتقل ہوا کراچی میں اور ایک مرکز بنا لاہور اب لاہور کے مرکز اردو میں پنجابیت کے اثرات بھی ہیں خود علامہ اقبال کی شاعری میں بھی اور ان کی نصر میں بھی اور یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے تو اقبال نے دہلی کو خراج تحسین پیش کیا یہاں جہان آباد دہلی کا لقب ہے دہلی کا نام رہا ایک زمانے میں شاہ جہان آباد بھی اور اس کا مخفف جہان آباد بھی ایک چشتی صوفی سینٹ ہے ان کا نام ہے شاہ کلیم اللہ دہلی میں وہ دفن ہے خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کے مزار کے ساتھ ان کا مزار ہے نواہ میں تو ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ یہی آتا ہے شاہ کلیم اللہ جہان آباد یعنی دہلوی کیونکہ جس اہد کے وہ ہیں اس وقت اس کو جہان آباد ہی کہا جاتا تھا اسی رعایت سے علامہ نے بھی یہاں جہان آباد کہا حالانکہ غالب کے اہد میں اسے دلی کہا جاتا تھا غالب نے اقبال نے اس کے درخشہ ماضی سے اس کا رشتہ جوڑا ہے اور آثار السنادید جس کا میں ذکر کر رہا تھا سر سید آمد خان نے جو کتاب لکھی ہے وہ ساری کی ساری دہلی کی تاریخی عمارتوں اور بڑی شخصیات کے بارے میں ہیں یقینا یہ اقبال کا ذہن ادھر بھی گیا ہوگا آثار السنادید کی طرف اور دہلی پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اکابر دہلی کے بارے میں دہلی کے مصوروں کی دہلی کے خطاتوں کی ایک یعنی اس خطے کا غرناطہ تھا جنوبی ایشیا کا غرناطہ کہنا چاہیے اور اور برے صغیر کا بغداد ہے بے شک و شبہ دہلی انہوں نے جہان آباد کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کے دانشوروں اور اس کے باصلاحیت افراد کو بہت وضاحت سے بڑا کر کے اس لیے پیش کیا ہے کہ اس میں سے پھر غالب کو نمائع کرنا اور اس کے ساتھ اردو سے جو اقبال کی وابستگی ہے اس پر بھی دیکھئے نا وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ تجزیاتی بصیرت پر مبنی سٹیٹمنٹ گیسوے اردو ابھی منت پذیر اشانہ ہے ابھی کچھ کنگی ہونی چاہیے جو اردو کی ظلفوں کو سلجھائے اسے آراستہ کرے اس زبان کو تقویت دے اس میں ایڈیشنز کرے ابھی اردو ان کے خیال میں اور بجا طور پر اردو تو مزید کئی صدیان بھی اسی کیفیت کا شکار رہے گی ہم جو حال اردو کا کر رہے ہیں اس وقت تو پھر بہتر صورتحال تھی پاکستان کی عالی ترین عدالت نے بھی اردو کے نفاظ کے کی تہذیب اور اس سے منسلک مفادات اور ترغیبات کی وجہ سے شاید اردو کو اس ملک میں بھی اپنا حق نہیں ملے گا جس کے مطالبے میں اردو شامل تھی جس طرح اسلام جی ہا تو خیر اب آخری جو شیر ہے دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے تجھ میں پنہ کوئی موتی آبدار چمکدار شعراء بعض سوالات کرتے ہیں یہ بھی فن شعر کا ایک اسلوب ہوتا ہے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات معلوم ہوتے ہیں بہت سارے مقررین ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یس یا نو میں باقاعدہ جواب دیں انڈرسٹوڈ ہے اس کا یس یا نو میں جواب ہماری عدمی استلاح میں اس کو استفہام کہتے ہیں استفہام سوال جی ہاں وہی وہی جی میں ارز کر رہا ہوں استفہام کی پھر آگے دو قسمیں ہوں گی ایک کو کہتے ہیں استفہام اقراری یہ ذرا کلاسیکل ٹرمز ہیں تھوڑا تھوڑا ہم یہ کریں گے بہت زیادہ ان پیچی دیو میں نہیں پڑیں گے دوسرا ہے استفہام انکاری وہ جو انڈرسٹوڈ آنسر ہے اگر وہ یس میں ہے تو استفہام اقراری اور اگر وہ تہہ شدہ جواب جو آپ کو بھی معلوم ہے مجھ بھی معلوم ہے اگر وہ نو میں ہے تو وہ استفہام انکاری کیا ہم سب خدا کے بندے نہیں ہیں یہ استفہام ہے یعنی نہ مجھے کوئی شک ہے اس کے جواب پر نہ آپ میں سے کسی کو کوئی شک ہے کیا ہم لاہور میں نہیں موجود ہیں آپ نے مقررین سے یا شاعروں میں یا تحریروں میں ایسے جملے پڑھے ہوئے ہوں گے یہ بالکل ویسا ہی ہے دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے نہیں ہے تو بے مثال کرے جیسا کوئی دہلی میں دفن نہیں ہے تجھ میں پنہا کوئی موتی آبدار ایسا بھی نہیں جبکہ دہلی کے چپے چپے پر ایسے ایسے لوگ دفن ہیں ایسے ایسے شعراء دفن ہیں ایسے ایسے صوفی دفن ہیں اور میں تو اس اعتبار سے بھی عجیب اللہ کے نظام سے خیر ہر روز ہی متاثر ہوتا ہوں برہ صغیر کے دو بڑے دماغ درگاہ خاجہ نظام الدین اولیاء دفن دو عظیم تریم دماغ عمیر خسرو اور غالب بیچ میں تو لائن ہی لگی ہوئی یعنی ایک ان کے احد کا سب سے بڑا دماغ جسے پوری دنیا مانتی ہے کہ برہ صغیر نے اگر صرف عمیر خسرو کو بھی پیدا کیا ہوتا تو کافی تھا یہ میں آپ کو ویسٹ کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں محققین کی اتنے کمالات ہیں خسرو کے اور آخری زمانوں میں عظیم ترین آدمی غالب اور ان دونوں نے خواہش کر کے اور وسیعت کر کے وہاں تدفین لی ہے تو کچھ تو پھر اس آدمی میں بھی کمال ہوگا جس اس کے بعد کون سی وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا یا ہے ختم ہو گیا چلیے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی اتوار کو بشرت صحت و سلامتی ملاقات ہوگی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اپنی صحت کا خیال رکھیں کویسٹن آنسر کے لیے دس منٹ ہیں جی 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 ترمین اس طرح کی ہے کہ ایک ہوتا ہے فس ڈرافٹ اکبال نے اپنے ابتدائی کلام میں بہت زیادہ کمی بیشی کی بہت سارے اشعار نکالے ہیں اور بہت سارے اشعار میں انہوں نے الفاظ بدلے ہیں کچھ مصر تبدیل کیے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کبھی اکبال میوزیم میں تشریف لے جائیں وہاں ان کے ہینڈ روٹن مینوس کرپس موجود ہیں اس میں آپ ملاحظہ کریں گے ان میں سے جو اکبال اکیڈمی نے اردو کلیات چھاپا ہے اس میں کچھ صفحوں کے اکس انہوں نے دیئے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے کوئی لفظ کاتا ہے اور اس کے متبادل کوئی اور لفظ استعمال کیا ہے یہ عمل جاری رہتا ہے میں نے بعض ایسے صفحات دیکھے ہیں اکبال کے کہ پورے صفحے پر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے تبدیل نہ کیا ہو بہت مشکت کا کام ہے اور ہزار ہا صفحے ایسے دیکھے ہیں جس میں ایک لفظ بھی تبدیل کیا اور میرے پاس اس کا ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز ان پر آمد کی شکل میں آ جاتی تھی بے ساختہ اس میں کبھی ضرورت نہیں پڑی انہیں دوبارہ دیکھنے اور سوچنے کی بھی وہ پرفیکشن کی انتہا پہ ہوتی تھی کلم برداشتہ اور جہاں کبھی کسی فرمائش سے یا کسی اور ضرورت کے تحت یا محنت اور مشکت کر کے جس کو ہم آورد کہتے ہیں اس کو آورد نہیں کہنا چاہیے آورد کیونکہ فارسی میں آوردن ہے باہ پر زبر جو آپ ایفرٹ کر کے کچھ لکھے لکھائیں تو وہ یہ سلسلہ خود علامہ اقبال خود کیا اور انہوں نے جو اشعار نکالے ہیں مختلف ابتدائی نظموں سے وہ کام بھی انہوں نے خود کیا اور وہ نکالے ہوئے اشعار بھی الگ کتابی صورتوں میں موجود ہیں باقیات اقبال کے نام سے یعنی وہ اشعار جو علامہ اقبال نے اپنے دیوان میں شامل بازابطہ نہیں کیے لیکن انہوں نے کہے تھے اور انہوں نے اسے کسی بھی وجہ سے میلیاری نہیں جانا وہ الگ سے سارے محفوظ ہیں بہت سارے ضائع بھی ہو گئے ہوں گے لیکن کافی زیادہ محفوظ ہے اگر اجازت ہو تو ہم کچھ دنوں بعد اس پر بات کر لیں کیونکہ آج کی گفتگو میں اس کی کوریلونس نہیں ہے ہمیں بات کرنی بھی تو ہوگی جی اجڑا ہوا اس لیے کہا کہ 1857 جنگ آزادی اور بہادر شاہ زفر جو علامت تھے برہ صغیر میں مسلم تہذیب کی ڈومینس کی ان کو معذول کر دیا گیا تھا اور دلی کی تو قسمت ہی میں رہا تباہ و برباد ہو بشیر بدر کا نام آپ نے سن رکھ ہندوستان کے ایک شاعر ہیں ان کے ایک بہت سادہ سا خوبصورت شہر ہے دل کی بستی پرانی دلی ہے جو بھی گزرا ہے اس نے لوٹا یہ ہمارے بہت سارے محسنین نادر شاہ اور فلان جو افغانی انویڈرز تھے یہ تو بیسیوں مرتبہ لوٹا چنگیزی آئے تھے بڑی مشکل سے علاودین خلجی نے ان سے جان چھڑوائی تھی اور اقبال جب یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بہت زبردست توجہ دلائی ہے تو وہ اٹھارہ سو ستاون کا جو سانحہ ہے آپ اندازہ کریں ہمارے بادشاہ جو تھے ہماری جو علامتیں تھے ترکی عثمانی ہوں یا سب کانٹینٹ کے مغل یہی اس کائنات پر سب سے بڑا بوجھ تھے ملکہ لذبت نہیں تھی ویسٹ کے سارے شاہی خاندان اپنے پروٹوکول کے ساتھ علامتی طور پر موجود ہیں صرف ہماری سرزمین وں کی علامتیں ختم کرنا مقصود تھا چنانچہ کر دیکھیں ویسٹ کے جتنے بھی خانوادے ہیں نوابوں کے بادشاہوں کے موجود ہیں ان میں کون فخر روزگار ہے جو بہادر شاہ زفر سے اچھا ہو اور بہادر شاہ زفر ان کی سٹریٹیجی یہ تھی واجد علی شاہ عبد کے جو حکمران تھے اور بہادر شاہ زفر جن جن سٹیٹس کو بھی انہوں نے اس طرح کیا ہے سامراج نے استبداد نے اس نے سب سے پہلے وہی پروپیگنڈے کا اختیار ہربا استعمال کیا اور ویک پوائنٹس بڑھا چڑھا کر بیان کیے ایک فضا سازگار کرنے کے لئے بہادر شاہ زفر تو چند اچھے بادشاہوں میں سے تھے ان سے پہلے بہت ساری کبہاتوں والے لوگ بھی تھے اس میں کوئی حق نہیں کوئی شک نہیں خود واجد علی شاہ جنہیں ایاش اور فلان اور فلان کہا جاتا ہے بھائی وہ بہت خوبصورت مصرہ ہے حضرت مولانا جامی کا تم نے شراب کی خرابی تو ساری بیان کر دی ہیں اس کی خوبی بھی تو بیان کرو کوئی خوبی بھی آپ خامیاں اور بہادر شاہ زفر کی خامیاں بیان کر رہے ہیں کچھ تو بیچاروں میں خوبیاں بھی تھی وہ بھی تو بیان کر دی جی آپ بتائیں پھر آپ اور اس کے بعد بس کر دیں آپ جب ہم یہ بات کر رہے ہوں تو جن کا کوئی آنے جانے کا مسئلہ ہو وہ بے شک تو میں سوال ہے کہ وہ بسیرت میں کام سے آتی ہے اس کے دو جو چیز میں ہوتے ہیں ہی ہوتا ہے پرسنل اپنے ایکسپیرینس سے آتی ہوتی ہے علامہ کے در کون سی کی اور اگر علمی کتابی 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 ہاں اس کے یوں آداد و شمار یا ہم کوئی گراف تو نہیں بنا سکتے ہیں بالعموم اس میں علم اپنی امیجینیشن پار اور اس کے بعد مطالعات اور اس کے بعد ایک خاص وہ چیز جس کو اقبال فیضان نظر قرار دیتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یہ ہے اقبال ایک لفظ میں بولتا ہوں تو آپ سارے اس شعر کو دہرانے لگتے ہیں ہم نے کوئی آپ کو پیسے دیئے ہوئے ہیں کسی نے کہ آپ کو اتنی رقم ملے گی آپ یاد کریں اقبال کا کلام از خود ہے نا جی تو یہ مسئلہ ہے وہ سارا مل جل کر یہ بنتا ہے اور اسی لیے وہ مختلف ہوتا ہے دوسروں سے جی سوچا کہ کسی نے یہ بات نہیں کی نام احمد نام جملہ انبیاء ست جب آپ سو کہتے ہیں تو اس میں ایک سے لے سو تک سارے موجود ہیں کیا بات ہے تو اگر میں نے سرگودہ سے لاہور آنا ہے تو بیچ کے سارے مقامات تو بہرحال میں ایک ذرہ ہوں تو چلیئے میں پنڈی بھٹیاں تک تو پہنچی جاؤں گا کوشش بجائے خود ایک کامیابی ہے کوشش بجائے خود ایک کامیابی ہے کوشش کی منزل ہے اور آپ اندازہ فرمائیں ان لوگوں کا جو کوشش سے اور حرکت و عمل سے محروم ہیں جو فکری طور پر جامد ہیں جو آسابی طور پر صحیح سلامت ہونے کے باوجود لوہ کی لات ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سارے کونسپٹ کا کتنا فائدہ ہے اور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ مومن کی زندگی میں فرصت کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا حدیث شریف ہے مستند ہے حضی صحیح فرمایا تھا کہ فرصت جو ہے مطلب آپ کی اتنی بھی آپ کی کام ہے وہ آپ کی انٹریم بلکل بجا فرما رہے ہیں بہت شکریہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھ رہے ہیں